بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جس طرح انسان کو زندہ رہنے کے لیے اور صحت مند رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح پودوں کو بھی گروت کے لیے اور صحت مند رہنے کے لیے اور اگنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم ایک پودے کو مٹی میں لگاتے ہیں تو وہ جڑوں کے ذریعے اس مٹی سے اپنی خوراک حاصل کرتا رہتا ہے جو کہ آہستہ آہستہ استعمال کے بعد اس مٹی میں اس خوراک کی مقدار کم ہوتی رہتی ہے جسے پھر بعد میں ہم مختلف خادوں کے ذریعے پورا کرتے ہیں پودے کی خوراک کے تین میجر اجزاء ہے جنہیں ہم این پی کے کے نام سے جانتے ہیں این فار نائٹروجن پی فاس فورس اور کے پوٹاشیم اس کے علاوہ پودوں کو مایکرو نیوٹرنٹس بھی چاہیے ہوتے ہیں لائک کے آئرن زنک مگنیشیم مگنیز کوپر بورون ان سارے اجزاء کے لیے اور اس خوراک کو پورا کرنے کے لیے ہم دو قسم کی خادے استعمال کرتے ہیں ایک ہوتی ہے ان آرگینک جو کہ کیمیکل خادے ہوتی ہیں جو آپ مارکٹ میں آپ کو آویلیبل ہوتی ہیں مختلف کیمیکل کو ان کو کمبائن کیا جاتا ہے اور کر کے وہ خادے تیار ہوتی ہیں اور ان خادوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس میں سے جو جز یا جو ایلیمنٹ آپ کو زیادہ چاہیے وہ اس ٹائپ کی ایک خاد بنائی جاتی ہے کہ کسی خاد میں کوئی ایک ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے کوئی بیلنس ہوتی ہے جیسے ان پی کے ہے تو کچھ خادے ہوں گی جن میں نائٹروجن زیادہ ہوگا کچھ میں فاس فورس کی مقدار زیادہ ہوگی کچھ میں پوٹاسیم کی مقدار زیادہ ہوگی اور کچھ خادے آپ کو مارکٹ میں ایسی ایلیبل ہو جائیں گی کیمیکل فارم میں جن میں یہ تینوں بیلنس فارم میں ایلیبل ہوں گے اس کے علاوہ دوسری قسم ہے خادوں کی آرگینک یا نیچرل خادے جو آپ انیمل سے یا پلانٹ سے ہی ایکسٹیکٹ کرتے ہیں وہ نیچرل خادے ہوتی ہیں اور لوگوں کا آج کل جو ٹرنڈ ہے وہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بجائے کیمیکل خادوں پر ڈیپنڈنٹ ہوں ہم نیچرل خادوں کو یوز کریں اور ہم اپنے پودوں کی گروت کو انہی پر ڈیپنڈنٹ کریں تو میں نے نیچرل خادوں کی ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا پلین کیا اور اس کے لیے میرا پلین ہے کہ میں تین ویڈیوز میں اس کو کور کروں گا جس طرح ان پی کے میں نے ابھی بات کی کہ میجر کمپوننٹس جو ان کی خراک کے ہیں پودوں کے وہ ان پی کے ہیں نائٹو جن فاس فورس اور پوٹاسیم تم میری ان تینوں کمپوننٹس پہ ایک ایک ویڈیو انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گا تو آج ان کا جو سب سے پہلا کمپوننٹ ہے نائٹو جن اس کے متعلق بات کرتے ہیں اور پھر میں اس کے متعلق آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ کون کون سی کھادے ہیں جن میں رچ نائٹو جن اویلیبل ہوتی یعنی ان میں نائٹو جن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور میں پھر کلیر کر دوں یہ آرگینک کھادے ہوں گی جن میں نائٹو جن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نائٹو جن کا پودے میں رول کیا ہے نائٹو جن پودے کی گروت کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے پودے میں کلورو فل ہوتا ہے جو پودے پورے پودے کے لیے پودوں کے پتوں میں کلورو فل ہوتا ہے جو پورے پودے کے لیے خوراک بناتا ہے اس کلورو فل کا میجر ایلیمنٹ جو ہے وہ نائٹو جن ہوتی ہے نائٹو جن پتوں کو ہیلپ کرتی ہے کہ وہ انوائرمنٹ سے سن لائٹ کو ایبزوب کرے اور اپنی خوراک کے عمل کو کمپلیٹ کرے اور باقی پودوں کے لیے وہ خوراک بنا سکیں اس کے علاوہ پودے میں جو مسلز کے لیے اور پودے کی گروت کے لیے اور سٹونگ رہنے کے لیے جو پورٹینز کی ضرورت ہوتی ہے ان کا بھی میجر کمپوننٹ یہ نائٹو جن ہوتی ہے پودہ یہ نائٹو جن انوائرمنٹ سے ڈائریکٹلی نہیں لیتا بلکہ ڈیفرنٹ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جیسے نائٹریٹ ہو گیا امونیا ہو گیا یہ ہم اس فارم میں پودے کی جڑوں میں دیتے ہیں جہاں وہ زمین میں ڈی کمپوز ہو جاتی ہے اور وہاں سے پودے کی جڑوں کے تھرو اوپر پتوں تک پہنچ جاتی ہے اور پھر وہ خوراک کا حصہ بن جاتی ہے ایک اور چیز جو میں بھول گیا کہ یہ جو پتوں کا لش گرین کلر ہوتا ہے یہ بھی نائٹروجن کی وجہ سے ہوتا ہے یہ جو آپ کو خوبصورت گرین کلر کے ڈارک گرین کلر کے پتے نظر آتے ہیں ان کی وجہ نائٹروجن ہوتی ہے تو چلیے آئیے ایک ایک کر کے ہم ڈیفرنٹ آرگینک جو میں نے آپ کو بتایا فرٹیلائزرز ہیں جن میں نائٹروجن کافی مقدار میں پائی جاتی ہے اور میں بتاؤں گا کس مقدار میں پائی جاتی ہے اور ان کو استعمال کیسے کرتے ہیں آئیے چلیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے بلڈ میل بلڈ میل ایک رچ سورس آف نائٹروجن ہے جتنی بھی آرگینک کھا دے ہیں ان میں سب سے اچھا جو نائٹروجن کا سورس ہے وہ بلڈ میل ہے جو کہ جانوروں کے خون کو ڈرائے کر کے اور کیمیکل پروسس کے تھو اسے فرٹیلائزر میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور یہ کومنلی اویلیبل ہے مارکیٹ میں آپ آسانی سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں اس میں ٹویلف سے فورٹین پرسنٹ نائٹروجن ہوتی ہے یعنی کوئی اور جتنی بھی دوسری آرگینک کھا دے ہیں ان میں اتنے پرسنٹ نائٹروجن نہیں ہوتی اس میں سب سے زیادہ پرسنٹیج آف نائٹروجن ہوتی ہے یعنی ٹویلف سے فورٹین پرسنٹ نائٹروجن ہوتی ہے اور اگر ہم بات کریں پوٹاسیم اور کیلشیم کی تو وہ تقریباً ون پرسنٹ ون پرسنٹ کے ایکل ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتی یعنی یہ رچ سورس آف نائٹروجن ہے اور سیکنڈلی یہ ریڈیلی آفیلیبل نائٹروجن ہوتی ہے اس میں یعنی ریپڈ پودے پر افیکٹ دیتی ہے یہ سلو ریلیز فرٹیلائزر نہیں ہے یہ آرگینک فرٹیلائزر میں سے سب سے زیادہ ریپڈلی افیکٹ کرنے یعنی اثر کرنے والی فرٹیلائزر ہے تو اس کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے اس کا جتنا ضروری استعمال ہے وہ ہی کیا جائے اگر ہم اس کا ایکسیسیو یوز کر دیں گے یعنی زیادہ ڈال دیں گے پودوں کو دیئے پودوں کو جلا بھی سکتی ہے ان کو ڈیڈ بھی کر سکتی ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کیونکہ مین میرا فوکس ہے کنٹینر گارڈننگ پہ تو اگر آپ کے پاس 12 سے 14 انچ کا پوٹ ہے تو اس میں آپ ایک سے دو ٹیبل سپون ہر مہینے میں ایک دفعہ گوڑی کر کے اچھی طرح گوڑی کریں اور گوڑی کر کے اس کو مکس کر دیں میں پھر بتا رہا ہوں 12 سے 14 انچ کے پوٹ کے لیے اگر اس سے چھوٹا پوٹ ہے تو ایک ٹیبل سپون کافی ہے اور یہ مکس کر دیں اور مکس کر کے پھر اس کے بعد وارٹرنگ کر دیں پانی دے دیں پودوں کو تو یہ ایزی لی دوسرا کیا کہتا ہے ابزوب ہو جائے گی مٹی کے اندر اور پھر روٹ سے ہوتی ہوئی روٹ سے پتوں تک پہنچ جائے گی اور یہ غزائی ضروریت جو ضرورت ہے پودوں کی وہ پوری کر دے گی اور اس میں نائٹروجن کے علاوہ مائکرو نیوٹرنٹس بھی ہوتے ہیں بہت سارے مائکرو نیوٹرنٹس ہوتے ہیں جن میں سے آپ کہہ لے آئرن اس میں آویلبل ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں کیلسیم آویلبل ہوتا ہے اس میں مگنیشیم آویلبل ہوتا ہے تو اس طرح کے اور بھی مائکرو نیوٹرنٹس اس میں آویلبل ہوتے ہیں کوپر اس میں اویلبل ہوتا ہے زنک اویلبل ہوتا ہے تو یہ رچ سورس آف نیوٹرنٹ ہے تو یہ آپ پودوں میں استعمال کیا کریں اور سپیشلی اگر آپ روٹین میں استعمال نہیں کر سکتے تو جب بھی پودوں کا گروت کا جو سیزن ہوتا ہے جیسے بہار سٹارٹ ہونے والی ہے تو اس سے پہلے اس کے بعد رینی سیزن سے پہلے تب پودے گرو کرتے ہیں تب آپ اس کو استعمال کریں تو یہ پودوں پر بہت پوزیٹیو ایفیکٹ دے گی دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے جو خاد وہ ہے مسترڈ کیک پاوڈر یہ بھی ایک ریچ نائٹروجن سورس ہے اس میں جو نائٹروجن ہے وہ فور پرسنٹ ہوتی ہے ٹو پرسنٹ اس میں فاسفورس ہوتی ہے اور ون پرسنٹ کے قریب اس میں پوٹاسیم ہوتی ہے یعنی اس میں بھی جو میجر کمپوننٹ ہے وہ نائٹروجن ہے اس کے علاوہ اس کے اندر نائٹروجن کے علاوہ زنک مگنیز مگنیسیم اور سلفر جیسے مایکرو نیٹرنز بھی اویلیبل ہوتے ہیں یہ بھی پودوں کی گروت کے لیے کافی ہیلپ کرتی ہے لیکن اس کا جو بہتر یوز ہے جو میں ایڈوائز کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ اس کو لیکوڈ فارم میں یوز کریں وہ اس طرح کہ آپ مسترڈ کیک پاوڈر لے لیں یا مسترڈ کیک آپ کو مل جائے اس کو لے کے آپ تقریباً چار سے پانچ دن کے لیے اسے پانی میں تقریباً سو گرام کو آپ دس لیٹر پانی میں بھگو کے رکھ دیں اس کے بعد آپ اس کو چار پانچ دن کے بعد اس کو لیں اس کو فردر ڈیلیوٹ کریں اور ڈیلیوٹ کر کے ایک ایک گلاس کہہ لیں ہاں ایک ایک گلاس کافی ہے ایک ایک گلاس آپ اپنے پوٹس میں ڈالیں اور یہ عمل آپ پندرہ دن سے بیس دن کے بعد رپیٹ کریں تو آپ پھر دیکھئے گا اپنے پودوں کی گروت کس تیزی سے بڑھتی ہے مسترڈ کیک پاودر کے علاوہ بھی اور اسی طرح کے جو سیڈ کے ایکسٹیکٹ سے نکلے ہوئے جن میں سے ہم آئل ایکسٹیکٹ کر لیں اور اس کے بعد جو نکلے ہوئے جو بچا ہوا ویسٹ ہوتا ہے وہ کافی رچ نائٹروجن سورس ہے جس میں سے جو سب سے اس کے علاوہ جو ہیلدی ہے وہ ہے گراؤنڈ نٹس کا گراؤنڈ نٹ کیک اگر آپ کو مل جائے جو کہ کامنلی نہیں ملتا اگر وہ مل جائے تو اس میں سیون پرسنٹ نائٹروجن ہوتی ہے لیکن یہ مسترڈ کیک کیونکہ کامنلی اویلبل ہے اس لیے میں نے اس کو چوز کیا ہے اور اس میں تقریباً فور پرسنٹ فائیو پرسنٹ تک نائٹروجن اویلبل ہوتی ہے تو آپ اس کو یوز کریں یہ بھی آپ کی پودوں کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے تیسرے نمبر پر اینیمل مینئرز آ جاتے ہیں یا جن کو ہم روڑی کہتے ہیں یا گوبر کہلیں جانوروں کا وہ نائٹروجن سورس کے طور پر یوز ہوتے ہیں جس میں اگر پولٹری مینئرز کی بات کریں یا مرگیوں کی جو روڑی ہوتی ہے اس کے مرگی خانے کی جو روڑی ہوتی اس کی بات کریں تو اس میں نائٹروجن این پی کے حساب سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں نائٹروجن فائی پرسنٹ ہوتی ہے ٹو پرسنٹ اس میں فاس فورس ہوتی ہے اور ون پرسنٹ پوٹاسیم ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم گائے کے گوبر کی بات کریں تو اس میں ٹو پرسنٹ نائٹروجن ہوتی ہے ون پرسنٹ اس میں فاس فورس ہوتی ہے اور ون پرسنٹ ہی پوٹاسیم ہوتی ہے یہ دونوں سلو ریلیس فرٹیلائزرز ہیں یعنی سلو ریلیس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نائٹروجن آہستہ آہستہ ریلیس کرتے ہیں تو اگر ہم ان کا استعمال کریں تو یہ نہ صرف پودوں کو نائٹروجن دیتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ پودوں کی وارٹر ریٹینشن یعنی پانی کو ہولڈ کرنے کی جو کپیسٹی ہے وہ بھی بڑھا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو مٹی ہے اس کا پی ایچ لیول بھی انکریز کر دیتے ہیں اس میں جو ہے وہ آپ کو جو گائے کا گوبر ہے وہ آسانی سے آویلیبل ہو جائے گا مرگی خانے کی روڑی اتنی آسانی سے آویلیبل نہیں ہوتی اور اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اس کو ہم گلی سڑی گوبر کی خات یعنی جو تقریبا ایک سال پرانی ہو اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو ڈرائی فارم میں ہی زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے کہ اچھی طرح پودوں کی گوڑی کر کے اور پھر ان کی مٹی میں تقریبا ایک مٹھی کے قریب اگر دس سے بارہ انچ کا گملہ ہے تو اس کی مٹھی میں ایک مٹھی کے قریب ہم شامل کر دیتے ہیں اور پھر اچھی طرح دوبارہ سے پھر گوڑی کر مینے کے بعد اس کو ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے پودوں کی ہیلتھ بہت اچھی رہے گی فورتھ نمبر پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس ورمی کمپوسٹ ورمی کمپوسٹ میں اگر ہم نائٹروجن اس میں 2% فاسفورس اس میں 1% اور اسی طرح پوٹاسیم بھی اس کے علاوہ ڈیفرنٹ مایکرو نیٹرنٹس ہوتے ہیں جن میں کیلسیم میگنیسیم آئرن کوپر زنک میگنیز اور کاربن ایک اچھی خاصی کوانٹیٹی میں اویلیبل ہوتے ہیں جو بہت ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ یہ ہے کہ اسی طرح جب بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو پودے کی گوڑی کریں اور تقریبا ہنڈرڈ گرام کے قریب آپ پودوں کی مٹی میں ملا دیں اور ملا کے بعد میں پانی دے دیں تو یہ اٹومیٹکلی اس میں ڈیزولو ہو جائے گی مٹی کے اندر ابزوب ہو جائے گی اور بعد میں پھر پودے ان کو استعمال کرتے رہیں گے یہ بھی ایک سلو ریلیز فرٹیلائزر ہے میں پھر آپ کو بتا دوں کہ جو اس میں ریپیڈ ریلیز فرٹیلائزر ہے اورگینک میں وہ صرف بلڈ میل ہے بلڈ میل ریپیڈلی اویلیبل ہو جاتی ہے اور باقی ساری نائٹروجن بیس فرٹیلائزر سلو ریلیز ہے جو اورگینک فرٹیلائزر ہے اور یہ بھی ورمی کمپوسٹ کا میں آپ بتا دوں کہ یہ آپ ون سن نامنت بھی کر سکتے ہیں آفٹر ٹو من کے بعد بھی اس کو پریارڈکلی ریپیٹ کر سکتے ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤ کہ آپ ہمیشہ کھا دوں کا شیڈیول بنا کے استعمال کیا کریں یہ نہیں ریگلر بیسز پہ دیں گے تو اتنا اثر نہیں ہوگا جیسے ہم انسان ہے وہ کھانا کھاتا دن میں تین دفعہ کھانا کھاتا صبح دوپیر شام صبح ناشتہ دوپیر کو کھانا اور اس کا ایک سیکونس بنا ہوتا اور اسی طرح جس ٹائم پہ ہوگا بجائے اس کے کیا پھر ریگلر بیسز پہ دیں ان کو نمبر پانچ پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے نیم کیک پاورڈر جس کو نیم کھلی بھی کہتے ہیں آپ کو نیم کیک مل جائے یا نیم کیک پاورڈر مل جائے دونوں ہی استعمال ہو سکتے ہیں اس میں جو نیم کی ریشو ہے 5 2 1 ہے یعنی اس میں نائٹروجن 5% 2% اس میں فاس فورس اور 1% اس میں پوٹاسیم ہے اس کے علاوہ جو نیم کیک پاورڈر ہے وہ انٹی فنگس کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے جب ہم اسے زمین میں ملاتے ہیں تو یہ زمین میں موجود دو ٹیبل سپون ہر دو مہینے کے بعد دو ٹیبل سپون اچھی طرح مٹی کی گوڑی کر کے اس کے اندر آپ ملا دیں مکس کر دیں بلکہ اگر آپ پوٹ 14 انچ یا اس سے بڑا ہے تو پھر آپ 100 گرام کے قریب اس کو مکس کر یں چھوٹے پوٹس کے لئے دو ٹیبل سپون کافی ہیں لیکن 14 انچ یا اس سے بڑے پوٹس کے لئے آپ 100 گرام کے قریب مٹی میں مکس کریں اچھی طرح گوڑی کر کے اس میں مکس کر دیں اور پھر پانی لگا دیں سب سے لاسٹ میں جو رچ نائٹروجن فرٹیلائزر ہے وہ فیدر میل آیا جاتا ہے اور اس کی جو NPK کی ریشو ہے وہ 1200 ہے یعنی 12% اس میں نائٹروجن ہے اس میں فاس فورس اور پوٹاسیم نہیں ہوتی لیکن آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان میں میں بہت سرچ کیا یہ پاکستان میں آویلبل نہیں ہے یہ باہر سے ہی آپ کو ملے گا ایمپورٹ کروا سکتے ہیں تو اس لئے میں نے اس کو لسٹ میں سب سے آخر میں رکھا حالان کہ اس میں نائٹروجن ایک اچھی خاصی مقتار میں آویلبل ہوتی ہے لیکن کیونکہ یہ پاکستان میں آویلبل نہیں ہے میں نے کافی آن لائن بھی سرچ کیا دیفرنٹ سٹور سے بھی پتہ کیا لیکن یہ مجھے کہیں سے نہیں ملا اگر آپ لوگوں کو ملے تو کائنڈلی مجھ سے بھی ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ میں اس کا ریزلٹ دیکھنا چاہتا ہوں بہرحال یہ آن لائن آپ کو یا باہر سے کوئی آتا تو آپ اس سے مگوا سکتے ہیں باہر آویزی آویلبل چلیں آج کی ویڈیو کو ہم یہی اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر رچ فاس فورس فیٹیلائزر جو آرگینک فیٹیلائزر ہیں ان کے لئے جلد ہی میں آپ کو نئی ویڈیو شیئر کروں گا تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا